بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاجر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی وڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ آلی ایکسپریس پہ اپنا ایکاؤنٹ بنائیں گے یہاں پہ آپ اپنی جو بینگ ڈیٹیلز ہے اس کو کیسے ایڈ کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس پہ آن لائن خریداری کر سکتے ہیں یعنی آپ کوئی چیز منگوانا چاہے تو آلی ایکسپریس کے طرح آپ کیسے منگوا سکتے ہیں ایک بات آپ کو میں یاد دلاتا چلوں دوستو آلی ایکسپریس ایک مستنت ادارہ ہے اس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اس پہ آپ چیزیں منگوا سکتے ہیں کیونکہ اس پہ میں نے بہت ساری چیزیں منگوائی ہے اور جب بھی کبھی مجھے کوئی مسئلہ آیا ہے میں نے وہاں سے اپنا ریفنڈ جو اپنے پیسے ہیں واپس منگوائے ہیں بہت ہی آسانی سے چند دنوں میں آپ کے پیسے آپ کے ایکاؤنڈ میں ٹرانسپر ہو جاتے ہیں دوسری بات دوستو آپ کو کوئی بھی دیقت نہیں آئی گی یعنی آپ کی جو پرائیوی سے ہے وہ سیکیور رہتی ہے کیونکہ یہ پروپیشنل لوگوں کا پلیٹ فارم ہے اس پہ آپ کا جو ایکاؤنڈ ہے آپ کی جو ڈیٹیلز ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتی تو آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں آپ اس پہ کوئی بھی چیز منگوانا چاہے آپ بلا ججک بلا شبہ یہاں سے منگوا سکتے ہیں تو چلیے دوستو آپ اس کو اوپن کرتے ہیں میں نے ایکاؤنڈ پہلے سے اوپن کیا ہوا ہے آپ گوگل میں الی ایکسپریس سرچ کر کے اس ایکاؤنڈ پہ پہنچ جاتے ہیں دوستو یہ آپ اپنے موبائل سے بھی اوپن کر سکتے ہیں لیکن چونکہ موبائل پہ ریکارڈنگ کام نہیں کرتی سکرین ریکارڈنگ تو اس لئے میں کمپیوٹر کو یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکو دوستو جسے ہی آپ یہ اوپن کرتے ہیں آپ اپنے ایکاؤنڈ میں آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹروفیس جاتا ہے آپ نے ریجسٹر پہ کلک کرنا ہے کیونکہ ہم پہلے اس پہ اپنا ایکاؤنڈ بنائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس بھی کنٹری سے آپ کا تعلق ہو آپ یہاں سے اپنی کنٹری کو پک کیجئے اور یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس لکھ دیجئے فار ایجیمپل میں یہاں پہ ایک ای میل ایڈریس لکھتا ہوں اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ اپنا پاسورڈ لکھ دینا ہے پاسورڈ میں آپ کے نمبرز اور سیمبلز اور ساتھ میں سپیشل کریکٹرز کا ہونا لازمی ہے جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ایک پیٹرن پاسورڈ آپ بنائیں گے تو دوستو یہ ایک پاسورڈ میں نے بنا دیا ہے اب آپ اس کے بعد کیا کریں گے create account پہ کلک کریں گے دوستو آپ کے ای میل پہ ایک کوڈ آ جائے گا آپ نے اس کوڈ کو یہاں پہ لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ کا جو ایکاؤنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا دوستو اس سے آپ کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ ویریپائی ہو جاتا ہے کہ آیا یہ آپ خود استعمال کر رہے ہیں یا کسی اور کے ای میل پہ آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویریپیکیشن بلکل لازمی ہے اور اس کو ہم نے فالو کر دینا ہے دوستو آپ آپ کو جیسے ہی آپ پہلے لاؤگن کرتے ہیں آپ کو اس طرح کا ایک ٹوکن مل جاتا ہے اگر آپ ایک ہزار سے اوپر کی آرڈر دیتے ہیں تو آپ کو آٹھ سو اکہ سٹھ روپے کا جو ایک کوپن ہے وہ مل جاتا ہے آپ اس کو یوز میں لا کے اپنے پیسے بچا سکتے ہیں پسٹ آرڈر میں آپ اتنے پیسے بچا سکتے ہیں میں نے شاپ نو پہ کلک کیا اب میں اگر ان پیسوں سے زیادہ چیز کی خریداری کرتا ہوں تو مجھے آٹھ سو اکہ سٹھ روپے کی بچت ہوگی تو یہ صرف پہلی بار ہوتا ہے باقی آپ نے جو بھی چیزیں منگوانی ہو اس پہ آپ پیمنٹ کریں گے دوستو یہ میرا ایک آنٹ اوپن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ کچھ ڈیٹیلز ایڈ کریں گے میں پیمنٹ پہ کلک کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آگے کیا ہوتا ہے یہاں سے ہم اس طرح سے ایڈ نہیں کر سکتے یہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے میں یہاں پہ آتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ چیزیں میں ہریدنے کی کوشش کرتا ہوں جیسا کہ میں گلاسز کلک کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے چیزوں کو ایڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ویرائٹیز کی چیزیں دوستو میں آپ کو ایک بات پتاتے چلوں آپ کو جو بھی چیزیں ہریدنی ہو آپ یہاں سے آسانی ہرید سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں یہ لیجئے دوستو آپ کے سامنے آپ کا جو پرادکٹ ہے وہ ایڈ ہو گیا اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو قیمت ہے وہ ہے آٹھ سو ستہ روپے اور اس کی جو شیپنگ چارج ہے وہ ہے پانچ سو چیہ سٹھ روپے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ ملٹیپل چیزیں خریدنا چاہتے ہیں یعنی بہت ساری تو آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ ٹو کارڈ آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کے جو کارڈ میں شامل ہو جائے گا بہت سارے چیزیں ایک ساتھ آپ نے بائی کر دینی ہے تو اس طرح کا میترڈ آپ اپلائی کریں گے اگر آپ صرف یہ پرادکٹ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ نے بائی ناو پہ کلک کرنا ہے میں بائی ناو پہ کلک کرتا ہوں دیکھئے دوستو آپ کے سامنے آپ کا ڈیٹا آ گیا اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اپنی ایڈریس ایڈ کرنی ہے تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور ایک ایڈریس یہاں پہ دے دیتا ہوں مثال کے طور پر میں پاکستان کا ایڈریس دینا چاہتا ہوں تو آپ نے یہاں پہ اپنا جو فل نیم ہے وہ لکھ دینا ہے اور ساتھ میں یہ چیزیں میں میں نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو یہاں آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ نیم یہاں پہ آپ نے موبائل نمبر اپنا لکھ دینا ہے یہاں پہ ایڈریس اور یہاں سے آپ نے ایڑریس کو مکمل لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ اپنا جو پروینس ہے اس کو select کریں گے میں یہاں سے خیبر پختم ہاتھ select کرتا ہوں اس کے بعد یہاں سے آپ اپنی جو city ہے یا district ہے وہ select کریں گے تاکہ ان کو آپ کو locate کرنے میں آسانی ہو تو میں یہاں سے وہ select کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے اپنا postal code لکھنا ہے یعنی آپ نے جو post office ہے اس کا code لکھنا ہے postal code اس طرح سے آپ یہ سب چیزیں لکھ دیتے ہیں sit is default address تو آپ اس کو default address بنا سکتے ہیں یہاں سے میں address کو تھوڑا سا اور specify کرتا ہوں post office peer baba تو یہاں تک یہ complete ہو گیا اس کے بعد میں یہاں confirm پہ اس کو save کرتا ہوں تو دوستو میرا جو address ہے وہ add ہو گیا ہے میرا جو بھی parcel آئے گا جو بھی چیز میں منگواتا ہوں وہ اسی address پہ مجھے ملتی رہے گی تو دوستو اس کے بعد آپ یہاں سے select payment method آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ پلحال آپ کو credit card debit card دیا گیا ہے تو آپ نے یہاں سے debit card کو لکھ دینا ہے یہاں پہ میں debit card کو لکھ دیتا ہوں دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ سب چیزیں میں لکھتا ہوں لیکن دوستو جیسے ہی آپ یہ سب data لکھ دیتے ہیں یہاں سے آپ نے card لکھ دینا ہے یہاں پہ اپنا نام card آپ کے جو ATM card ہے آپ کے پاس اس پہ جو نام ہے لیکن یاد رہے آپ یہاں پہ یہ in category's کی cards use کر سکتے ہیں visa اور master card اور یہ دو چیزیں مجھے ساب دکھائی نہیں دے رہی لیکن یہ in چار category's کی card آپ online استعمال میں لاسکتے ہیں یہ سب چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا جو card کا expiry date ہے وہ لکھ دینا ہے یہاں پہ month لکھنا ہے اور یہاں پہ year اور یہاں پہ آپ کے جو ATM ہے اس کے back side پہ جو number لکھا ہوتا ہے تین digit کا وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اور یہاں سے آپ confirm and save پہ کلک کریں گے دوستو میرا جو card ہے وہ بھی یہاں پہ add ہو گیا یاد رہے دوستو اگر آپ کوئی غلط card لکھ دیتے ہیں تو وہ یہاں پہ add نہیں ہوگا آپ کو کوئی نہ کوئی error show ہوگا تو یہاں پہ آپ ٹھیک طرح سے card add کر دیجئے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میری جو cool shipping بنتی ہے وہ ہے 6.67 dollars اور پاکستانی روپیز میں اس وقت اسی قیمت ہے 1436 روپے تو جیسی ہی ہم یہاں کلک کرتے ہیں pay now پہ اس کے آگے آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا اور آپ کی جو payment ہے یعنی آپ کی جو order ہے وہ confirm کر دی جائے گی اور آپ کے آپ پھر اس کو cancel نہیں کر سکتے تو دوستو میں اس کو click نہیں کروں گا کیونکہ مجھے ان glasses کی ضرورت نہیں لیکن میں صرف آپ کو دکھانے کے لئے سب کر رہا تھا تو اس طرح سے آپ یہ آپ کا final tip ہوگا جیسے ہی میں pay now پہ click کرتا ہوں میرے account سے پیسے deduct ہو جائیں گے اور میرا جو order ہے وہ place ہو جائے گا امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو like کیجئے اور چینل کو ضرور subscribe کیجئے اگر آپ کو کوئی بھی question پوچھنا ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو میں یہاں پہ اور بھی ویڈیوز بناوں گا جہاں پہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اگر آپ کے product میں کوئی issue آ جائے کوئی بھی مسئلہ آ جائے آپ اپنے پیسوں کو refund کیسے کر سکتے ہیں تو اپنا خیال رکھیں اور اپنی چینل کا بھی خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ نے گے بان